مولانا ڈاکٹر عبد المالک اسی رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ممبر پارلیمنٹ ہیدر آباد بیریشٹر اسد الدین اویسی نے برد سغیر کی مشہور معروف خانقہ رائپور رحمی میں دعا اور زیارت کے لئے حاضری دی ہے اور علماء کرام اداروں کے ذمہ دار و موجود شخصیات سے ملاقات کی ہے اس درمیان انہوں نے رحیمی خانقہ رائپور کے ناظم و متولی شاہ اتیق احمد دامت برکاتہوں سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے اور زیارت پر اپنی مسئلت کا اظہار کرتے ہوئے دعا کے لئے خواہش ظاہر کی خانقہ کے ناظم و متولی شاہ اتیق احمد نے بھی اسد الدین اویسی کو اپنے قیمتی مشوروں اور مفید تجاویز سے نوازا خانقہ کے ترجمان مولانا ڈاکٹر بدرعالم ندوی نے خانقہ کے تاریخی احوالوں و عظیم کردار پر روشن ڈالتے ہوئے اسد الدین اویسی کو بتایا کہ خانقہ کی 140 سال قدیم دینی خدمات ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ بادشاہوں کے قلعے مسمار ہو گئے لیکن الحمدللہ یہ خانقہ اپنی آبوتاب کے ساتھ باقی ہے اس کے بعد محتیم جامعہ رحمت گگرولی سہرنپور مولانا ڈاکٹر عبد المالک موغیسی نے بھی خانقہ رحیمی کا تعرف پیش کرتے ہوئے وہاں کے بزرگان دین اور اکابر اور قوم کی اسلاح میں ان کے نمائی کردار اور بیلوس خدمات کا تذکرہ کیا اس طرح انہوں نے اسد الدین اویسی سے مولانا سید ابو الحسن علی مندوی رحمت اللہ علیہ خانقہ رحیمی رائیپور سے تعلق اور ان کے مشن کو بھی وعدے کیا اس مختصر ملاقات کے بعد اسد الدین اویسی نے خانقہ میں اثر کی نماز ادا کی اور رخصت ہو گئے اس موقع پر مندرجہ دیل حضرات موجود رہے مولانا محمد دلشاد حافظ محفوظ قاری محمد افتیخار قاری محمد ناصر شوکت علی صدر مجلس یوپی وسیم محمد زیلا صدر ڈاکٹر پرویز مولانا فطمہ محمد ندوی مفتیہ سجد مولانا کلیم ندوی قاری محمد حنیف قاسمی قاری ارشد بھائی مستقیم راو عبدالقادر مستفید کاشفی محمد رزوان عبدالوحاب نور تاہیر مہتاب چوہان و دیگر اساتیز منرسہ و خدام خان کا رحیم ریپور موجود رہے یہ پس مندر میں آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سب وہیں کی تصاویر اور ویڈیوز ہیں